لوگ سبا چناؤں سے پہرے راجی سبا چناؤں میں بھلے ہی اکھلیش کو قرارہ جھٹکا لگا ہو لیکن دوزار چوبیس کے چناؤں میں اکھلیش یادو بی جے پی کو کریٹک کر دینے کی مونڈ میں نظر آ رہے ہیں راجی سبا چناؤں کے بعد اکھلیش یادو نے بڑا داؤں چلا اکھلیش کے اس داؤں کے سیاسی مائنے کھوجے جا رہے ہیں تصویر ریپورٹ کے ذریعے آپ دیکھئے لوگ سبا چناؤں سے پہلے بھہو جن سماج پارٹی کو بڑا جھٹکا لگا ہے بسپا نیتہ اور آزمگڑ سے لوگ سبا چناؤں میں پرتیاشی رہے شاہہ آلم گڈڈو جمالی سمجھوا دی پارٹی میں شامل ہو گئے جمالی کے سپا میں شامل ہونے پر سمجھوا دی پارٹی کے نیتا شیف پال سنگھ یادو نے کہا کی ہمیشہ ان کا سممان رہے گا آج بیجی پی نے دیش کے سامنے سنکٹ پیدا کیا ہے سمویدھان کو بدلنے کی نیت ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ پوری طرح سے لوگتنتر کی جتنی بھی مانتائیں تھیں ان کو سماپت کرنے کی کوشش ہے تو دیش کو بچانے کا کام پی ڈیے کے لوگ ہی کریں گے پی ڈیے کے ساتھ ساتھ دیش میں سب سے دوکھی کسان نوجوان اور مسلمان ہیں اس کی لڑائی ہم سب لوگ مل کر لڑیں گے میں بہت درد سے اس بات کو کہتا ہوں کہ میری پروریش میں میرے 99% دوست میرے ہندو ہیں اور مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں با خدا میں کفن کھا کے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اتنا پیار کرتے ہیں اتنا پیار ملتا ہے ان سے کہ مجھے کبھی لگا ہی نہیں کہ ہم لوگ مذہب کے نام پہ بھی ہم کو کوئی بات سکتا ہے کیا یہ ہماری دیش کی سنسکرٹی ہے اسی میں ہم پل کے بڑے ہوئے میرا دل روتا ہے اس بات کے لیے بھائی ہاتھ اس بات کو کہہ رہا ہوں بہت درد ہوتا ہے مجھے جب میں دیکھتا ہوں کہ آج مذہب کے نام پہ کیا ہو رہا مذہب تو آستہ کی چیز ہے شیپال نے کہا کہ بھاجپائی رام کی قسم کھاتے ہیں لیکن رام کی جھوٹی قسم کھاتے ہیں ہم بھی رام کو مانتے ہیں لیکن ہم رام کے نام پر جھوٹ نہیں بولتے آج ہم گھڑڈو جمالی اور ان کے ساتھ آئے سبی کا سواگت کرتے ہیں گھڑڈو جمالی آزمگڑ اسطحط مبارکپور کے رہنے والے ہیں سال 2022 میں آزمگڑ لوگ سباسیٹ پر ہوئے اپچناؤں میں انہوں نے بس پاکٹ ٹیکٹ پر چناؤ لڑا تھا جبکہ سپا کی اور سے یہاں اکلیش یادب کی چچیری بھائی دھرمیندری یادب کو پرتیاشی بنایا گیا تھا اس سب چناؤں میں دھرمیندری یادب کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا اور بی جی پی کے دنے اشتلال نیرہوہ چناؤں جیت گئے تھے مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ گھڑڈو جمالی جی کے آنے کے بعد نہ کہ بھل آزمگڑ بلکہ پورے اتفدیس میں ایک نئی اوڑجا کے ساتھ ایک بڑا سندیز جانے کا کام کر رہا ہے اور ہمیں خوشی اس بات کی بھی ہے کہ ہمارا پی ڈی اے پریوار بڑھتا چلا جا رہا ہے یہ جو پی ڈی اے پریوار ہے یہ بڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے اور ہم جتنا پریوار بڑھا لیں گے اتنی تاگت سے دو ہزار چوبیس میں بھارتی جنتہ پارڈی کو ہارانے کا کام ہم لوگ مل کر کے کریں گے آزمگڑ سیٹ سمجھوادی پارٹی کا گڑ رہی ہے 2019 میں اس سیٹ پر اکھلیش یادو کی جیت ہوئی تھی لیکن یو پی ویدھان سبا چناؤں کے بعد جمنوں نے اس سیٹ سے استیفہ دیا تو اپچناؤں میں یہ سیٹ سپا کے ہاتھ سے نکل گئی تھی دھرمین دیادو کی ہار کی پیچھے گڑڈو جمالی سب سے بڑی وجہ بنے تھے اس اپچناؤں میں بیجی بی کی دینیشت لال نیرہ ہوا 3,12,768 ووٹ ہی حاصل کر سکے تھے یبکہ سپا امیدوار دھرمین دیادو کو 3,4,89 ووٹ اور گڑڈو جمالی کو 2,66,210 ووٹ ملے تھے اگر بسپانیوں نے کھڑا نہیں کیا ہوتا تو یہاں سے سپا کی جیت ہو سکتی تھی نشنال دیسک توٹل نیوز